ایسی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس دین کی روحانی اصاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق پر قائم ہے ایک انسان اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محبت احترام اور عدب نہ کرے تو اس کے بعد اس کا پورا دین اقبال کے الفاظ میں بولہبی ہے حضور تک پہنچو کہ تمام دین کی روحانی اصاس ہوئی ہے اگر حضور تک نہ پہنچ سکے تو تمام بولہبیہ سنے عدبِ رسول اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو سکھایا جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت فرمانِ عالی شاہ نے کہ اپنے بچوں کو عدب سکھاؤ آج انشاءاللہ ہم اپنے اس حلقے یارہ میں اپنے بچوں کے ساتھ عدبِ رسول اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں گے خوش آمدے بچوں میرے بچوں ہم یہ بات قرآنِ پاک کے حوالے سے تیہ کر چکے ہیں کہ قرآنِ پاک کو پڑھنے کے کچھ عداب ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور فاسق گمراہ ہوتے ہیں اس قرآن سے اور فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو عہد کے بعد بھلا بیٹھتے ہیں اور رشتے کو توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا اور پھر نتیجہ تنزمین میں فساد برپا کرتے ہیں جس عہد کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے وہ عہدِ الست ہے وہ عہدِ عجبہ اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ اپنے ایمان کی عہد کی تجد لا الہ الا اللہ کا کسرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے سب سے بڑا رشتہ جس کو جوڑنے کا حکم ہے وہ نسبتِ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم عدبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول سے نسبت اور تعلق قائم نہ ہو قرآن میں دوسرے موقع پہ جہاں اسی آیت کی جب تشریف فرمائی گئی تھی جو تاغوت کا کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے یعنی لا الہ کہتا ہے اور الا اللہ کہتا ہے وہ سیدنا عروت الوسقہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نسبت اور تعلق قائم کر لیتا ہے کہ رشتہ پھر کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور یہ اللہ کا ذکر انسان کے قلب کو روشن کرتا ہے انسان کے تعلق قائم کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ لیکن اپنے آقا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تسرت سے دروش شریف پڑھا جائیں آج بچوں ہم آپ کو عدب رسول کے حوالے سے بات کریں گے پیٹے جان ایک بات ذہن میں رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ہمارے دین کی ہماری روحانی اساس ہے دو گناہ ایسے ہیں کائنات میں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں دو گناہ معاف نہیں ہوتے ایک گناہ شرک ہے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے شرک کرے تو معاف نہیں ہوتا اور دوسرا گناہ گستاخی رسول سے انسان اللہ کی پناہ مانگے اس بات سے قرآن پاک کی وہ آیت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آواز بلند نہیں کرنا کہ تمہارے عامال ضائع ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا اتنی شدید وعید اتنی سخت وارننگ قرآن پاک میں شاید ہی کسی جگہ پر آئی بھی ہو اور یہ کس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آواز بلند نہیں کرنا عدب کا یہ معاملہ یہ مقام ہے ہم جب بچوں اپنے صحابہ کرام کے زندگیوں میں دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو مشکل ہیں ہمارے سامنے عدب رسول کے قائم کیے وہ اتنی حیرت انگیز ہیں کہ آج ہمارے لئے تصور کرنا ممکن ہے کہ اتنا عدب رسول کیسے کیا جا سکتا ہے اور عدب ہی پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں جب عدب کرتا ہے انسان اس کے بعد محبت پیدا ہوتی ہے با عدب ہی بانصیب ہوتا ہے بے عدب ہی بے نصیب ہوتا ہے اس لئے عدب کی بات کرنا ضروری ہے اگر عدب کی بات نہ کی جائے اس کے بعد آپ قرآن پڑھئے نماز پڑھئے لیکن اگر گستاخی رسول ہیں بے عدبی رسول ہیں تو بیٹا سب بیکار ہے معاملے میں اس بات کو ذہن میں رکھنا اور نازک نہیں نازک معاملہ ہے اس معاملے پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں ہم آپ کو مثالیں دیکھے بتاتے ہیں ہمارے بزرگ کس طرح عدب کرتے تھے محبت کیسے ہوتی تھی آج عجیب غریب بات یہ لگے گی ایک مرتبہ جب صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب مسلمان اکٹے تھے وہ دیبیہ کے معاہدہ بھی سائن نہیں ہوا تھا تو کفار میں سے ایک آدمی آکر مسلمانوں کی جماعت کو دیکھتا ہے اور واپس جا کے کفار سے کہتا ہے کہ اس جماعت سے جنگ مت کرنا یہ جیب وہ قریب لوگ ہیں میں قیسر اور تسرا کے درباروں میں گیا ہوں رومن بادشاہ کے دربار میں گیا ہوں ایرانی کے دربار میں گیا ہوں رجاشی کے دربار میں گیا ہوں میں نے کسی ماننے والوں کو کسی فالوز کو اتنا عشق محبت اور پیار اور عدب کرتے نہیں دیکھا جتنا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ان کا عدب اور پیار کرتے دیکھا ہے اور پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ صحابہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر حضور دھوکتے بھی ہیں تو حضور کی دھوک زمین پر نہیں گرتی یہ صحابہ اس کو ہاتھوں پر لوگ کے جسم پر مل لیتے ہیں حضور وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں حضور جب بات کرتے ہیں تو ساروں کو سکتا تاری ہو جاتا ہے اور نگاہیں نیچے کر کے یہ بات سنتے ہیں اور جب حضور کسی بات کا حکم کتا ہے اس بات کو پورا کرنے کے لئے اور جو عدب کا میار جو عدب کا مقام بتایا گیا حضور کے ساتھ میرے بچو یہی وہ نازک معاملہ ہے ہمارے بزرگوں نے جس طرح عدب رسول کیا یہ باتیں فتوے میں کتابوں میں نہیں لکھے جاتے ہیں فتوے نہیں دیے جاتے ہیں ان کے اوپر کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ اس طرح عدب کرنا ہے کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ صحابہ حضور کا وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دیں کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ حضور حضور کے پسینے مبارک کو جمع کر کے خوشبو بنا لیں لیکن یہ سارے عدب اور رشت کے وہ معاملات ہیں جو آپ کا عشق اور آپ کا پیار دکھاتے ہیں ایک مرتبہ غزوے کے موقع پر حضور نے جب یہ فرمایا مسلمانوں سے کہ اپنی تمام سمان لے کر آؤ جہاد کے لئے جانا ہے ہر کوئی اپنے پر اسفتاد کے مطابق چیزیں لے کر پہنچ رہا ہے ایک مسلمان خاتون اپنے نوزائدہ بچے کو بیوی کو نیو بارن بیوی کو لے کر پہنچ جاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی ہیں یا سعیدی یا رسول اللہ اس بچے کو لے لیجئے حضور فرماتے ہیں میں اس کا کیا کروں گا جنگ پر جانا ہے یہ دودھ پیتا بچہ ہے بچوں ذرا خوش سے سننا وہ رونے لگتی ہیں صحابیہ فرماتے ہیں میں یہ بچہ لے کر آگئی ہوں کہ آپ کی طرف جب دشمن تیر مارے ہیں تو اس کو آگے کر دیجئے کہ تیر اس کے جسموں پر لگیں اور آپ کو چوٹنا لگے بیٹا یہ عشق ہوتا ہے یہ عدب ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ جس طرح آپ سے عشق اور پیار کی مثالیں قائم کرتے تھے وہ کہیں لکھی نہیں جاتی تھے ہر ایک کا اپنا انداز تھا کوئی کسی نقل نہیں کرتا تھا ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ گرمیوں کے دن تھے ان کی ایک دفعہ صرف حضور سے ملاقات ہوئی تو حضور نے اپنی کرتے کے بٹن کھولے ہوئے تھے اس کے بعد ساری زندگی وہ صحابی حضور سے نہیں ملے لیکن ساری زندگی اپنے کرتے کے بٹن کھول کے رکھے کہ میں نے حضور کو ایک دفعہ دیکھا ہے اور اسی طرح دیکھا ہے ایک صحابی حضور سے ملے سردیوں میں کہ حضور نے کالی کملی کالی چادر اوڑی ہوئی تھی اس کے بعد ساری عمر وہ حضور سے نہیں ملے لیکن ساری زندگی سردی ہویا گرمی عرب کی گرمی میں کالی چادر اوڑ کے رکھتے تھے کہ میں نے سیدی کو ایک دفعہ دیکھا ہے اسی حال میں دیکھا ہے بیٹا غزوہ احد کے معاقے پر حضور کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے حضرت عویس کرنی یمن میں ہوتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں تو آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ دانت شہید ہو آپ نے اس کو توڑ لیا پھر سوچا کہ شاید یہ دانت شہید ہو دوسرے کو شہید کر لیا سوچتے سوچتے اپنے سارے دانت آپ نے شہید کر لی اور کوئی دانت باقی نہیں رہا حضور ظاہری طور پر حضور سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کی لیکن صحابی کا درجہ پاتے ہیں حضور نے اپنا کرتہ حضرت عویس قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روانہ فرمایا ظاہری طور پر حضرت عویس قرمی کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی ہے لیکن درجہ صحابی پاتے ہیں جب وہ کرتہ لے کر ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان دوستوں نے پیار میں چھیڑ دیا سعید عویس قرمی کو کہ کیسے عاشق ہیں کہ حضور سے ملنے نہیں آئے آپ بیچین ہو گئے پھر بڑے پیار سے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو حضور کے ساتھ بڑا وقت آپ نے گزارا ہے اس لئے ایسے کیجئے حضور کا قد مبارک بتا دیجئے اب دونوں صاحب یہ ایسے ایسے کر رہے ہیں ان کو یاد نہیں کہ حضور کا قد کتنا ہے پھر کہتے ہیں اچھا یہ بتا دیجئے کہ حضور کی بھمیں ملی بھی تھیں یا الگ الگ تھی اب وہ پھر ذرا حیران ہوئے پھر سعید عویس قرمی اپنا مو کھول کے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا حضور کا قد مبارک شہید ہوئے تھے آپ میں سے کتنوں نے اپنے دانت ان کے پیار میں توڑے انہوں نے اپنا چہرہ مو کھول کے دکھایا تو حضرت عمر اور علی کام کے رہے گئے پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ اس عاشق کا مقام کیا ہے پھر وہ کرتہ حضور کا پیش کیا انہوں نے کرتہ پہنا رب سجدے میں چلے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے پھر امت کے مغفرت لی جو طویل دعا فرمائی میرے بچوں یہ عدب رسول کے معاملات یہ دل کے معاملات ہوتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک درخت کے نیچے سے حضور کو سر جھکا کے گزرتے ہوئے دیکھا درخت نیچے تھا حضور ماشاء اللہ تعالیٰ اپنے نیچے سے تشریف لے گئے تو سر جھکایا آپ نے وہ صحابی چھوٹے قد کے تھے ساری عمر اس درخت سے جب وہ گزرتے رہے تو سر جھکا کے گزرتے رہے حالانکہ سر جھکانے کی ضرورت نہیں تھی انہیں فرماتے ہیں اس لئے کہ میں نے رسول اللہ کو ایسے ہی کرتے تھے کہا امام مالک مالکی فقہ کے اتنے بڑے امام امت ان کی مدینہ منورہ میں ماشاء اللہ دفن میں ساری عمر آپ نے مدینہ سے باہر قدم نہیں نکالا سوائے حج کے لئے مدینہ منورہ میں آپ جوتے نہیں پہنتے تھے گھوڑے پہ سواری نہیں کرتے تھے لوگوں نے پوچھا کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ جس جگہ میں ریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ چلتے پھرتے ہوں وہاں مجھے شرم آتی ہے کہ میں جوتے پہنوں اور میں گھوڑے پہ سواری کروں بیٹا جب عدب رسول کے معاملات ہوتے ہیں وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کہاں لکھا ہے یہ کونسا فتوہ ہے عشق بزاتے خود ایک فتوہ ہے عشق رسول بزاتے خود ایک انداز زندگی کے نام ہے یہ تو ساری جائز باتیں ہیں ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ عدب رسول کا اتنا بڑا مقام ہے کہ انسان اگر حرام کام بھی غلطی سے کر جائے تو تب بھی دیکھو کتنا بڑا عجر پا جاتا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا خون نکلا تو آپ نے ایک پیالے میں خون جمع کر کے ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ لے جاؤ اور اس کو پھینک کے آجاؤ وہ صحابی لے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے تھا حضور نے ان کو دیکھ کے پوچھا کہ خون کا کیا کیا کہتے ہیں سیدی مجھے شرم آئی کہ آپ کا خون زمین پر پھیکوں تو میں اس کو پی گیا اور حضور نے اس کے بعد کیا فرمایا اب دیکھئے ظاہرن حرام کام ہے خون پینا جائز نہیں لیکن چونکہ اپنے عشق میں اپنی معصومیت میں وہ ایک کام کر گئے تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ جس جسم کے اندر میرا خون چلا گیا ہے اب اس پر جہنم کی آل حرام ہے بیٹا عشق رسول اور عدب رسول کا بہت بڑا مقام ہے اور بچوں کو یہ عدب سکھائے جاتے تھے عدب کی مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں تھوڑی سی آپ کو معلوم ہوں کہ عدب کہتے کس کو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جب مسجد نوی کے منبر مبارک پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا تو آپ اس سیڑھی سے نیچے کھڑے ہوئے جس پر حضور تشریف رکھتے تھے کہ ایک سیڑھی نیچے آپ کھڑے ہوئے کہ عدب کا یہ مقام ہے میں اس سیڑھی پر نہیں کھڑا ہوں گا اس کے بعد جب حضرت عمر کی باری آئی حضرت عمر نے جب خطبہ دینا شروع کیا تو آپ اس سیڑھی سے نیچے کھڑے ہوتے تھے جس پر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے تھے یعنی اپنا اور نیچے مقام آپ نے عدب کا مقام یہ کلی لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس طرح کرنا ہے لیکن یہ عدب کے مقامات ہیں اسی طرح جب روز مبارک پر آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے روز مبارک کے ساتھ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے روزے بنے ہوئے ہیں اور ان کی ترتیب بھی اسی طرح ہے کہ حضور کے روزے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا روزہ ذرا نیچے کر کے اور ان کے ساتھ حضرت عمر کا روزہ آئے وہ نیچے کر کے تینوں ایک لائن میں نہیں ہیں یہ عدب مینٹین کیا گیا قرآن پاک میں جو احکامات آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب کے حوالے سے مسجد نبوی کے عدب کے حوالے سے کہ جب تم حضور کے پاس مومنین کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جب یہ حضور کے پاس جمع ہوتے ہیں کسی کام کے لیے جب واپس جاتے ہیں تو اجازت لے کے جاتے ہیں اس وقت تک ہلتے نہیں جب تک اجازت نہ لینے حضور کے پاس آتے ہیں حضور کے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جب تک اجازت نہ لینے ہر کام ازن سے ہوتا ہے پرمیشن سے ہوتا ہے مسجد نبوی میں آج بھی جو عاشق ہیں جو عشق کرنے والے ہیں پیار کرنے والے ہیں ان کے وجود کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ عدبِ رسول عشقِ رسول محبتِ رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ایک شعر ہے بڑی خوصورتنات کا غلامانِ رسول دور سے پہچانے جاتے ہیں بدن لرزیدہ لرزیدہ سرِ شوریدہ شوریدہ جسم کام پرہ ہوتا ہے سر جو کے بھی ہوتے ہیں دور سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ عاشقِ رسول میرے بچوں اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جو مثالیں ہمارے سامنے قائم کی ہیں آج وہ تمام کی تمام روشن مناروں کی طرح ہمارے سامنے کھڑی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چند موہ مبارک آپ کے پاس تھے حضور کے بال آپ نے حضور نے بال کٹوائے ان کے پاس آگئے حضرت خالد نے وہ بال اپنی ٹوپی میں پھرو لیے اور ساری زندگی اس کے بعد وہ ٹوپی میدان جنگ میں اپنے سر سے نہیں اتاری ایک جنگ کے واقعے پر وہ ٹوپی گر گئی حضرت خالد نے باقاعدہ دستہ تیار کیا حملہ کیا رومنز کو پیچھے اٹھایا وہ ٹوپی ریکاور کی لوگوں نے اتراز بھی کیا کہ آپ نے ایک ٹوپی کیلئے مسلمان شہید کرا دیئے فرماتے ہیں یہ ٹوپی نہیں ہے یہ لمس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں یہ جھگتا ہے تو یہ میری برکت اور خیر اور فیض کا باعث ہے اسی سے تمہیں جنگ کرتا ہوں اسی سے تمہیں جہاد کرتا ہوں حضور کے تبرکات سے نسبت لینا صحابہ کرتے ہیں حضرت سیدنا خالد بن ولید نے کیا یہ عدب اور محبت کا تعلق اور معاملہ ہے یہ کوئی شرک کوئی کفر نہیں ہے کوئی بدت نہیں ہے عدب رسول عدب کی کسی بھی حد پہ جاؤ عدب کی کوئی حدی نہیں ہے کیونکہ یہی پہلا قرین آئے محبت کے قرینوں میں یہی بادب بنائے گا اور یہی بے نصیب بنائے گا جو عدب نہیں جانتا یہ ہو نہیں سکا آج تک کہ گستاخ رسول کو بے عدب رسول کو کچھ عطا ہو گیا بے شک وہ کتابیں پر ڈالیں بے شک پوری لائبریری کا حافظ ہو اقبال نے اسی پہ تنسیل قارون ہے لغت ہائے حجازی کا جو فقیع شہر ہے وہ قارون حجاز کی کتابیں پر ڈالیں اس نے مگر اپنے بارے میں اقبال مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ کیفیت بیٹا لوگوں کو سمجھ نہیں آسکتے جبکہ اس کیفیت کو آپ دل میں محسوس نہ کریں خود گزرے نہیں اس میں اقبال کے سامنے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک لیجئے دھاڑے مار مار کے بچوں کی طرح روتے تھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی ہو کیا گیا ایک مرتبہ ایک بہت بڑے نواب نے اقبال کو اپنے گھر پہ بلایا کسی مقبمے کے سلسلے میں تو شہانہ بیڈروم ان کے لیے تیار کیا بہترین ان کے لیے انتظام کیا گیا اقبال جیسے ہی بستر پہ لیٹے ہیں رات کو سونے کے لیے تو ایک دم یہ خیال آیا کہ جس نبی کے ہم عمومتی ہیں میرے آقا نے تو ساری زندگی بوریے پہ گزار دی جن کے صدقے تمہیں یہ سب پچھ ملا تم اتنے آلی شاہن بستر پہ کس طرح سو گے رو رو کے ہچکیاں بن گئیں دھاڑے مار مار کے روتے رہے تکیہ اٹھا کے باتھروم میں چلے گا باتھروم کے فرش پہ تکیہ لگا کے ساری رات لیٹے ہیں اس کمرے کو نہیں استعمال کیا صرف اس خیال کی وجہ سے کہ یہ خیال آ گیا کہ میرے رسول تو زمین پہ سوتے تھے میں اتنے بڑے بستر پہ کیسے سوں کیفیت کی بات ہے یہ عشق رسول ہے یہ عدب رسول ہے اب یہ کیفیت ایک واقعہ آپ کو اور سناتے ہیں فارسی میں ایک شیر ہے جو اس کا مفہوم ہے کہ اگر ہزار دفعہ بھی میں اپنے موں کو گلاب سے دھوں تب بھی وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ حضور قیس میں مبارک کو لے سکے ایک واقعہ بہت پرانا پاکستان بننے سے پہلے کا ہے کہ کسی سکول میں انسپیکشن تھی انسپیکٹر باہر سے آ رہے تھے سکول کا معاینہ کرنے کے لیے تو کہا گیا کہ بچوں سے اپنے طرح تیاری کر کے رکھو سوال جواب کیا جائے گا ایک مسلمان بچے کو کھڑا کر کے انسپیکٹر باہر سے آنے والا سوال کرتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کا نام بتاؤ چونکہ وہ ہندو سے سارے مکس ہوا کرتے تھے لہذا سوال کیا گیا مسلمانوں کے نبی کا نام بتاؤ وہ بچہ چپ مستاد نے کہا تمہیں نام نہیں آتا بچہ چپ بچے نے کہا جی آتا ہے بتاؤ چپ بچے نے درخواست کی سر میں تھوڑی دیر کے لیے باہر سے ہوا مستاد نے کہا نہیں تم کہیں نہیں جا سکتے اب غصہ آنا شروع ہوا پرنسپل کو بھی غصہ آیا اور جب اس بچے نے مزید اسرار کے باوجود حضور کو اس پر مبارک نہیں بتایا تو انہوں نے اس کو مارا بہت مارا اتنا مارا کہ اس کی نقصیر پھوڑ ایک واقعہ بہت پرانا پاکستان بننے سے پہلے کا ہے کہ کسی سکول میں انسپیکشن تھی انسپیکٹر باہر سے آ رہے تھے سکول کا معاینہ کرنے کے لیے تو کہا گیا کہ بچوں سے اپنی طرح تیاری کر کے رکھو سوال جواب کیا جائے گا ایک مسلمان بچے کو کھڑا کر کے انسپیکٹر باہر سے آنے والا سوال کرتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کا نام بتاؤ چونکہ وہ ہندو اسے سارے مکس ہوا کرتے تھے لہذا سوال کیا گیا مسلمانوں کے نبی کا نام بتاؤ وہ بچہ چپ استاد نے کہا کہ تمہیں نام نہیں آتا بچہ چپ بچے نے کہا جی آتا ہے بتاؤ چپ بچے نے درخواست کی سر میں تھوڑی دیر کے لیے باہر سے ہوا استاد نے کہا نہیں تم کہیں نہیں جا سکتے اب غصہ آنا شروع ہوا پرنسپل کو بھی غصہ آیا اور جب اس بچے نے مزید اسرار کی باوجود حضور کا اس پر مبارک نہیں بتایا تو انہوں نے اس کو مارا بہت مارا اتنا مارا کہ اس کی نقصیر پھوڑ دی خون نکلا اس کا اتنی دیر میں گھنٹی بچ گئی تو استاد غصے میں تو تھائی اس نے کہا کہ تم نام یاد کر کے رکھو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں اور تم سے پھر پوچھوں گا چند منٹ کے بعد جب وہ واپس آئے تو بچے کے جسم سے پانی کتلے ٹپک رہے تھے ناک میں اس نے روئی رکھی ہوئی تھی جہاں سے نقصیر پھوٹی تھی جب اس سے نام پوچھا مسلمانوں کے نبی کا نام بتاؤ تو اس نے بڑے عدب سے نہ صرف حضور کا اسم مبارک بتایا بلکہ نینانوے اسمائے مبارک سنا دیئے اب تو استاد تہشت میں چلائے یہ کیا جب تمہیں آتا تھا تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مار کیوں کھائی تمہیں تو بچہ رو پڑا کہتے سر میرے والد نے مجھے نصیت کی تھی کہ کبھی بغیر وضو حضور کا نام نہ لینا میرا وضو نہیں تھا میں آپ سے درخواست کر رہا تھا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں وضو کر رہا ہوں آپ نے بولنے ہی نہیں دیا بیٹا یہ عدب رسول ہوتا ہے یہ بانصیب لوگ ہوتے ہیں یہ عدب بچوں کو سکھایا جاتا ہے حضور کی حدیث شریف کے اپنے بچوں کو عدب سکھاؤ یقین کرو صرف عدب رسول اپنے وجود میں لے آؤ دیکھو برکت اور خیر کس طرح کھلتی ہے قرآن کیسے کھلتا ہے حضور کا فیض کیسے آتا ہے کسی بے عدب اور گستاخ کے نصیب میں کچھ بھی نہیں اور با عدب محبت اور عدب کرنے والے کیلئے کائنات کے خزانے ہیں اسی لئے ہم عدب رسول کی پہلے بات کر رہے ہیں ہم فقہ کی بات قرآن کی بات تفسیر کی بات حدیث کی بات بعد میں کریں گے عدب رسول نہ ہو پھر کچھ بھی نہیں صرف حضور کی نسبت سے حضور کا یہ فرمانِ حالی شان کے جس میں آپ نے فرمایا کہ اہلِ مدینہ کے لئے بھی نرمی کرو کہ یہ میرے ہمسائیں ہیں تو مسلمان بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے یہ کہ مدینہ کی لوگوں سے ٹیکس نہیں لیا کرتے تھے مدینہ کے لوگوں کی سزائیں کم تھی اہلِ مدینہ پہ نرمی کی جاتی تھی پتہ لگے کہ کوئی سید ہے حضور کے خاندان سے تو اس کو عدب اور عزت اور احترام اس وجہ سے اکثر کرتے ہیں ایک بڑا خوبصورت واقعہ پیر کرم علی شاہ صاحب ماشاءاللہ بھیرہ شریف کے ان کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہتا ہے میں سید دور مجھے دو بیل چاہیے اب سب لوگ جانتے تھے کہ یہ سید نہیں ہے یہ علاقے کا کوئی دوسری قوم کا آدمی تو کسی نے پیر صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن پیر کرم علی شاہ صاحب آشق الرسول آپ نے سب کو منع کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے گلے سے بہترین بیل جو ہیں وہ لے جاؤ تو وہ گیا اور بڑے شوق سے دو بیل لیے اور چلا گیا تو لوگوں نے کہا کیا سرکار ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سید نہیں ہے اس نے غلط بات کر کے آپ سے یہ بیل لے لیے فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ سید نہیں ہے لیکن اس نے جس ہستی کی نسبت کا نام لے لیا ہے اس نسبت کا عدب کرنا مجھ پہ واجب تھا اور میں نے جانتے ہوئے یہ خاموشی اختیار کی کہ وہ نام اتنا بڑا لے چکا ہے کہ اب میں یہاں پر اس پر اعتراض نہیں کروں گا یہ ہوتے ہیں عاشق یہ ہوتے ہیں عدب والے لوگ جو سب سے خوبصورت ذکر جو اللہ تعالی نے جس کا ہمیں حکم بھی فرمایا ہے جو اللہ اور اس کے ملائکہ بھی وہ دروشریف اور دروشریف کی کسرت انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کرتی علامہ اقبال سے جب یہ پوچھا گیا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے کس طرح عطا کر دیا یہ کچھ مکتب کی کرامت لگتی ہے کس نے کسی بدرسے میں تھی سب کچھ نہیں پڑھا جاتا تھا تو اقبال نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم میں نے ایک کروڑ مرتبہ دروشریف پڑھا ہے تم اگر دروشریف اتنی دفعہ پڑھ لو تو دیکھو اللہ تمہیں کیا عطا فرماتا ہے اور پھر اقبال کا مقام دیکھئے کہ وہ واقعہ زندہ رود میں جو ان کی سواہ عمری ان کے بیٹے نے لکھی ہے اس میں درج ہیں یہ واقعات کہ ایک مرتبہ کشمیر سے ایک سید زادے آتے ہیں علامہ اقبال کو دیکھتے ہیں یہ دھاڑے مار مار کے رونے لگتے ہیں اقبال سمجھے شاید رودمند ہے کچھ پیسے نکال کے دینے کی بات کی تو انہوں نے کہا نہیں میں ضرورتمند نہیں ہوں میرا خواب سچا ہو گیا اس لیے روتا ہوں انہوں نے اچھا خواب کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک جماعت کھڑی ہونے یہ بہت بڑی ہے اور جماعت کی قیادت خود حضور فرما رہا ہے امامت حضور فرما رہا ہے اور حضور جماعت نہیں کر آ رہا ہے بار بار مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں جماعت سے کیا اقبال آ گیا ہے اور پھر کسی فقیر کو بھیجا جاتا ہے اقبال آتے ہیں ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے وہ اس کو حضور اپنے دانی طرف کھڑا کرتے ہیں اور پھر جماعت شروع ہوتی ہے تو میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ وہ وجود ہے کون جس کے انتظار میں حضور جماعت رکوائے کھڑے تھے بچوں عشق و عدب رسول کے مقام جب مقام عطا ہوتا ہے نا پھر یہ عطا ہوتا ہے توفہ دروش شریف ایک وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذکر ہے وہ حضور پہ برکت ہے اور خیر کی دعا ہے مرد مومن کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے آگے اور پیچھے دروش شریف کے پر نہ لگے ہوئے ہوں کوئی عبادت سب ضائع ہو سکتی ہے دروش شریف ضائع نہیں ہوتا جو حضور پر پیجا کیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق اور دروش شریف کی برکت ہے اپنی زندگیوں کا جز بنا لو عدب رسول کے حوالے سے کبھی کیجول نہ ہونا کمپرمائز نہ ہونا جو مرضی کتاب جو مرضی تفسیریں قرآن کی تفسیریں یا کسی شخص سے کوئی روایت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتی ہے سخت بات کرتی ہے اس کو ریجیکٹ کر دو وہ گستاخی پر مبنی ہے اس سے کوئی فیض نہیں ملے گا تمہیں کسی کتاب کو کسی تفسیر کو اگر جانچنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے صرف یہ دیکھو کہ حضور کے معاملے میں اس نے عدب رسول کا رویہ اختیار کیا ہے یا گستاخی سے لفظ استعمال کرتا ایک آپ کو چھوٹی سی مثال بھی دے دیتے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اگمین نے کبھی بھی حضور کو پہلے نام سے فرس نیم سے نہیں پکارا محمد کہہ کہ نہیں مخاطب کر دیتے یا رسول اللہ فدا کمی وابی قربان آپے میرے ماں میرے باپ میرے جان میرے مال میرے عزت میرے عزت کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ حضور کو پہلے نام سے پکارے حضور کو یا سید یا رسول اللہ پہلے کے مخاطب کر دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے روز پاکھ پہ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں حضورت عمر کے بیٹے حاضری دینے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک privileged یا رسول اللہ پھر السلام علیک یا ابی بکر اور السلام علیک یا ابی اپنے والد کو پھر سلام کرتے ہیں حضور کو نام نہیں لیتے ہیں یا رسول اللہ اور یہ تمام صحابہ کا طریقہ کاریرہ حضرت ابوکر صدیق بچپن کے دوست ہیں بچپن کے دوست ہیں جس لمحے پتہ لگا کہ اب آپ اللہ کے رسول ہیں مودبوں کے غلام بن گئے ایک قدم پیچھے آگئے اس کے بعد کبھی حضور سے آگے پیش قدمی نہیں گئے حضرت عباس حضرت حمزہ چچا ہیں حضور کے بھتیجہ ہے بھتیجہ تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے انسان ڈانٹو بڑھ بھی کر لیتا ہے ساری باتیں جس لمحے آپ کو پتہ لگا کہ آپ اللہ کے رسول بن گئے چچا نے اس کے بعد چچے کا رتبہ چھوڑ دیا امتی بن گئے آپ اللہ کے رسول میں امتی ساری عمر پر یہ معاملہ رکھا اور یہ عدب آج بھی آپ کو ملتا ہے ان سلاسل میں ان طریقت والے لوگوں میں کہ جو نسبت رسول کے حوالے سے کیونکہ نبی جس طرح اپنے صحابہ میں ہوتے ہیں وہی عدب کا سلسلہ اہل طریقت جو مرشد کا مقام ہے جس طرح عدب مرشد کا کیا جاتا ہے آج بھی جو پرانے قدیم سلسلے ہیں بادب موضب سلسلے ہیں وہاں پہ مرشد کا جس طرح عدب کیا جاتا ہے جس طرح ان کے آگے آواز بلمنی کی جاتی ہے جیسے ان کے آگے جھکے رہا جاتا ہے جیسے ان کے خدمت کی جاتی ہے یہ عدب کا سلسلہ آج بھی قائم ہے مرشد والے سلسلوں میں کیونکہ وہ سنت رسول پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی مشن کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں یہ عدب میرے بچوں سیکھنا پڑتا ہے اس عدب کو سکھانا پڑتا ہے اس حوالے سے جو سوال اب آپ لوگوں کے ہوں تو جزاک اللہ خیر مرشد والے سلسلوں میں آپ سے پتہ کرنا چاہا تھا کہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی جاتی ہے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کس طرح مڑھائی جا سکتے ہیں میٹے جان زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنی امت کے ساتھ آج تعلق ہے وہ اتنا حیرتنگیز تعلق ہے کہ انسان کی اقل اس کو سمجھ نہیں پاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرمانے کے باوجود بھی اپنی امت کی خبرگیری فرما رہے ہیں امت پہ نگاہ بھی رکھی ہوئی ہے زیارت نبی برحق ہے صحیح بخاری میں حدیثیں ثابت ہیں تواتف سے تمام مسلمانوں کی تاریخ میں ہزاروں لاکھوں واقعات ایسے ہیں کہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور اس پر تو سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں تاریخ کا جو سب سے مشہور واقعہ جو مسلمان ملٹری ہسٹری کا بھی ہے نور الدین زنگی کو جب حضور خواب میں تشریف لا کے بتاتے ہیں کہ مدینہ میں دو یہودی یا دو صلی بھی حضور کے روز مبارک کی بحرمتی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں پوری تفصیل بتایا جاتی ہے نور الدین زنگی اس کے بعد ایک جنگی مہم بناتے ہیں مدینہ تشریف لاتے ہیں ان دونوں یہودیوں کو نکالتے ہیں قتل کرتے ہیں اور پھر وہ سرنگ بن کروا دیتے ہیں جس سرنگ کے ذریعے حضور کی گستاخی کرنے کے لیے انہوں نے راستہ بنایا تھا اور پھر وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ڈال دی جاتی ہے جو آج تک روز مبارک کی گرد قائم ہے تو بیٹا یہ واقعہ اتنی بڑی دلیل اور نشانی ہے کہ حضور نے نور الدین زنگی کو سلیکٹ بھی کیا اس کی زیرت بھی ان کو زیرت بھی نصیب ہوئی ان کو انسٹرکشنز بھی ملی ایک مسلمانوں کی جنگی مہم بھی بنی اور پھر مسلمانوں کو بہت بڑے فتنے سے بچائے بھی کیا میرے بچے حضور کی حضور کی حدیث مبارک کا اس معامل میں بلکل واضح اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے ہی دیکھا کہ شیطان میرے روپ میں نہیں آسکتا ایک حدیث شریف یہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ انقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا اس پر ایک بڑی تفصیلی کتاب بڑی خوبصورت کتاب فیروسنس کی چھپی ہوئی ہے عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ ساتھ نے لکھی ہے ہم ریکمینڈ کریں گے کہ اس کتاب کو پڑھئے اس کتاب کا نام ہے زیارت النبی بحالت بیداری یعنی اس موضوع پر اس نام پر کتاب مسلمان تاریخ میں شاید نہیں لکھی گئی یہ کوئی بیس سال قرآنی کتاب ہے آج تک کسی شخص نے اس پر اعتراض نہیں کیا تاریخی حوالوں کے ساتھ یہ انہوں نے بات کیا فیروسنس کی چھپی جس کو اعتراض ہو فیروسنس کو پتھر مارے جا کے لیکن یہ کتاب زیارت النبی بحالت بیداری یہ واقعات امت کی تاریخ میں کسرت سے ہوئے ہیں اس کتاب میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے اتنے واقعات درج ہیں جب مسلمانوں کی مصدقہ کتابوں میں سے ہیں ضرور رکمنٹ کرتے ہیں اس کتاب کو پڑھئے آپ کو اس فیض کا اندازہ ہوگا کہ جو چودہ سو سال سے سمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے اسی لئے آپ خاتم النبیین ہیں اس لئے کہ آپ کے بعد کسی نبی کے ضرورت اس لئے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض خود جاری ہے یعنی اس بات اگر ہم اس میں سے کوٹ کریں ایک واقعہ اللہ میں اقبال کے حوالے سے اللہ میں اقبال بڑا خوبصورت واقعہ یہاں پہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ کنی صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو اقبال نے ان کو خط لکھا اور یہ اس کتاب میں ریفرنس ہے خان محمد نیاز الدین خان مرہوم کو چودہ جنوری انیس سو بائیس کو شائر مشرق حضرت اللہ میں اقبال نے جو خط لکھا اس میں تحریر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک ہو اس زمانے میں یہ بڑی سعادت کی بات ہے میرا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور اس زمانے کے لوگ بھی آپ کی صحبت سے اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے لیکن اس زمانے میں اس قسم کے اعتقاد کا اظہار بھی اکثر دماغوں کو ناغوار ہوگا اس لیے چھپ رہتا ہوں لوگ کم علمی کی وجہ سے عدب رسول کے نہ ہونے کی وجہ سے عشق رسول کے نہ ہونے کی وجہ سے جو فیض ان کو نصیب نہیں ہے اس فیض کا انکار کر دیتے ہیں کہ جیسے ہوئی نہیں سکتا آج یہ یہ واقعات تو قائد عظم کی سماعی عمری میں بیان کیا جاتا ہے کہ قائد عظم جب لندن میں تھے تو آپ کو مشاہدہ ہوئی تھی اور حضور نے آپ کو حکم دیا حضور کو توفے کیسے بھیجے جائے آج بہت سے لوگ بقرید کے موقع پر جب اپنے گھر کے لئے قربانی کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک قربانی حضور کی طرف سے بھی کرتے ہیں کہ یہ سیدی رسول اللہ کی طرف سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عبادات کرتے ہیں نوافل کرتے ہیں صدقات کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک اس کا توفہ سیدی رسول اللہ کو بھیجوا دیجا بہت سے لوگ دروشریف بزاتے خود ایک توفہ ہے حضور نے فرمایا کہ تمہیں دروشریف پڑھتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ مجھ تک پیش کیے جاتے ہیں جو حضور کے پاس آکے دروشریف پڑھتا ہے کچھ حضور خود سنتے ہیں خود جوابہ فرماتے ہیں کچھ ملائکہ لے کر حضور تک پہنچتے ہیں کئی حدیث ہیں اس حوالے سے بچے حضور کو توفے بھیجو یہاں پر ایسے ایسے بچوں کو ہم جانتے ہیں آپ کی عمروں کے ہیں جو رات کو سوتے نہیں جب تک اپنی ساری زندگی کے نیک عمال حضور کو توفے میں پیش کر کے نہ سوئیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں وہ کماتے ہی اس لیے نیک عمل کرتے ہی اس لیے کہ میں نے سیدی رسول اللہ کو توفے بھیجنے نیک عمال دروشریف صدقات خیرات بزرگوں کو لوگ توفے دیتے ہیں نا لوگ حجے بدل بھی کرتے ہیں عمرہ بدل بھی کرتے ہیں کسی کی طرف سے یا اللہ میں اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں سواب اس کو چلا جا تو سواب حضور کو کیوں نہیں بھیجا جا سکتا یہ توفے بھیجنے توفہ بھیجا کرو یہ تمام بزرگ کرتے ہیں کوئی قدروشریفی قصرت کرتا ہے کوئی نوافل پڑھ کے توفے بھیجتے ہیں انسان اپنے لئے تو سب ہی کماتے ہیں لیکن عمال کے توفے اور انشاءاللہ جو توفہ حضور کے پاس جاتا ہے اس پر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ اس بچے نے بھیجا یہ اس نے بھیجا اب سوچو تو صحیح کہ آپ کا ذکر اس محفل میں ہو اس لئے کہ آپ نے توفہ حضور کو بھیجا اور پھر جب آپ درود پڑتے ہیں حضور پہ پھر جو ملائکہ آپ کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ پر نازل ہوتی ہے بیٹا دو جہانوں کے دروازے کھول جاتے ہیں انسان کو شرح صدر نصیب ہوتی ہے رقت قلبی نصیب ہوتی ہے اس کی نشانی یہ ہے عشق رسول اور عدب رسول عطا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دن نرم ہوتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یہ نشانی ہے آپ کی قبولیت کی جو دعا قبول ہوتی ہے جب دعا کرنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے یہ بزرگ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی نشانیوں میں سے حضور کے روزے مبارک پر جاؤ حضور کو یاد کرو درواز شریف پڑھو تحفے بھیجو آنکھوں سے آنسو نکل آئیں حضور کے پہنچنے کی شدت سے بیچینی ہو مبارک ہو یہ بیچینی یہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک وہاں سے آپ کے لئے تحفے نہ آ رہے ہیں آپ کو نوٹ کیا جا رہا ہوں جب آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے چاہے اللہ نوٹ کریں یا رسول اللہ نوٹ کریں جی بیٹا کوئی اور سوال ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں کیا فرق ہے بیٹا کوئی فرق نہیں ہے اللہ سے محبت ایک کونسپٹ کا نام ہے اس کا اظہار رسول سے محبت ہے قرآن کی وہ آیت تو ٹھیک ہے اللہ زین آمن و شدہ بلاللہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں لیکن بیٹا ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرما دیا ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کے والدین سے اس کے ماں سے اس کے باپ سے اپنے آپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے اور پھر یہ آیت قرآن کی قول انکنتم تحبون اللہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبیونی مجھ سے پیار کر لو میری اتباہ کرو مجھ سے اشکر ہو یحبکم اللہ اللہ تم سے پیار کر لے گا کوئی دریکٹ پیار اللہ سے نہیں ہوتا کوئی شخص یہ کہہ کہ میں رسول اللہ کو بائی پاس کر کے اللہ سے میرا دریکٹ تعلق ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی میں رسول اللہ کی تو بڑی اچھی عزت اور محبت اور عدب کرتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے بات یاد رکھنا میرے بچے اللہ تعالیٰ اگر پکڑ کر لینا رسول اللہ چھڑا دیں گے اگر دربار رسول پر گستاخی ہو گئی پھر کائنات میں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے اس عدب کو یاد رکھنا مسلمانوں کے لیے کائنات کا سب سے بڑا خزانہ اور میراس عدب رسول ہے ترکوں نے جب مسجد نبی شریف بنائی تھی تو ہتاروں پر بھی چمڑے لپیٹ کے رکھتے تھے اور ٹھوکتے تھے کہ کہیں مسجد نبی میں آواز بلند نہ ہو جائے جب تک یہ عدب کا پہلو مینٹین نہ کی جب تک مسلمانوں نے یہ عدب مینٹین کیا مسلمان دنیا پہ حکومت کرتے تھے جب گستاخیاں اور بیدویاں آنے شروع ہو گئیں مسجد نبی میں آوازیں بلند ہونے لگیں جب مسجد نبی میں جھگڑے ہونے لگے جب عدب چلا گیا مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا مسلمانوں کو اپنے عروج کے لیے اپنی جہاں جنگی حکمت ایمبلی سٹرٹیشز پلاننگ ٹیکٹکس اور تعلیم حاصل کرنی ہے وہاں ہم نے اپنی نسلوں میں اپنی بچوں میں عدب رسول کو دوبارہ زندہ کرنا ہے اسی طرح جس طرح ہمارے بزرگ کرتے تھے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ اس حلقے میں عدب رسول کے حوالے سے انشاءاللہ مزید بات کریں گے جزاکاللہ خیر اللہ ہمیں عدب رسول کی محبت رسول کی اور عشق رسول کی توفیق دے والیکم السلام ورحمت اللہ